اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہاتھ سنو جاتے ہیں اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سو جاتے ہیں ایک ہاتھ سنو جاتا ہے یا پھر آپ کے اردگیت بہت سارے گھروں میں لوگ کمپلین کرتے ہوں گے کہ ہمارے ہاتھ سنو جاتے ہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں ہمارا ہاتھ سنو جاتا ہے ہم کئی پر چلتے ہوتے ہیں پھر ہاتھ ہم نے کہیں رکھا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ہاتھ سو جاتا ہے خواتین یہ کمپلین کرتے ہیں کہ رات کو جب میں سوتی ہوں تو اس کے بعد میرا ہاتھ سنو جاتا ہے پھر آدھی رات کو میں اٹھتی ہوں جاگتی ہوں ہاتھ کو ایسے دباتی ہوں ہاتھ کو مساج کرتی ہوں مالش کرتی ہوں ایسے ایسے کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی جھاگ جاتا ہے اور میں بھی جھاگ جاتی ہوں اور پھر نید ہماری خراب ہو جاتی ہے اگر کبھی نوٹ کیا ہو یا پھر نیکس آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب آپ کی رات کو آنکھ کھلے گی آپ کا ہاتھ سوئے گا تو آپ کا یہ والا انگوٹہ بھی سویا ہوگا سنپن ہوگا ٹنگلنگ نم نس ہوگا چونٹیاں سی کاٹیں گے آپ کی اس انگلی میں بھی ہوگی اس انگلی میں بھی ہوگی لیکن یہ انگلی جو ہے اس میں نہیں ہوگا اچھا یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی ایک نرو آ رہی ہوتی ہے یہاں سے پازو سے ہوتی ہوئی یہاں درمیان میں سے گزرتی ہے درمیان میں سے گزر کے یہ انگوٹے کو نرو سپلائی کرتی ہے سنسیشن کو جو ہے وہ سپلائی کرتی ہے اس انگلی کو انڈیکس فنگر کو بھی کرتی ہے میڈل فنگر کو بھی کرتی ہے اور یہ جو رنگ فنگر ہوتی ہے اس کو آدھی کو جو ہے وہ سپلائی کرتی ہے یہ جو اوپر ہوتے ہیں یہ لیگومٹس ہوتے ہیں اچھا اس کے نیچے جو ہوتی ہیں وہ کارپل بونز ہوتی ہیں میں آپ کو پکچر بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا سمجھا جائے اور یہ جو اوپر ہوتا ہے یہ ایک ٹینل ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اس ٹینل کے نیچے سے جو ہے یہ میڈیا نرو گزر رہی ہوتی ہے تو اگر یہ جو ٹینل ہے یہ کمپریس ہو جائے اس کو جو ہے وہ اوپر سے دبایا جائے تو یہ جب دبے گا تو آپ کی جو نرو سپلائی ہے وہ ڈیمیج ہوگی ٹھیک ہے وہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا جو ہاتھ ہے اس میں سنپن آپ کو فیل ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو تو جو ایک ٹینل ہے اس کے نیچے سے اگر پانی گزر رہا ہے اور ٹینل کو اگر دبائیں گے تو کیا ہوگا کہ پانی کا فلو کم ہو جائے گا تو یہ جو نرو سپلائی ہوتی ہے یہ کم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو یہ جو انگلی ہے اس میں اس میں انگوٹھے میں آپ کو سنپن فیل ہوتا ہے اچھا اس میں جو ہے اگر آپ کو اس میں ہو رہا ہے یہ جو فنگر ہے چھوٹی انگلی جو ہے اس میں اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے تو اس کی جو نرو سپلائی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے اگر آپ کو ہو رہا ہے تو اس کی جو نرو سپلائی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے اللر نرو کی وجہ سے ہوتی ہے جو آپ کی سپائنل کارڈ سے آ رہی ہوتی ہے اور اگر اس میں آپ کو سنپن فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گردن کی جو ہڈی ہے وہاں پہ کہیں پہ نرو جو ہے وہ اس کو دب رہی ہے وہاں سے کہیں سے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی جو ہڈی ہے گردن میں وہاں پہ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے جو نرو جو وہ ڈیمیج ہو رہی ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اگر آپ کی اس میں ہو رہا ہے تو آپ کی الڈر نرو کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ میڈیا نرو کی وجہ سے ہو رہا ہے اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ جو ہمیں ہو رہا ہے یہ سی ٹی ایس ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا فیزیکل اگزام کیا جاتا ہے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی یہ والی جگہ دیکھتے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے جن لوگوں کو سی ٹی ایس ہوتا ہے خاص سپیشلی بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ دبی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پہ وہ آپ کو یہاں پہ ٹیپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی جو آپ کی سنسیشن ہے جو نم نس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈاکٹر جن لوگوں کو رہتے ہیں وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس یہ جگہ دبا کے دیکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے درمیان میں سے ایسے زور سے دبائیں گے اس جگہ کو تو جب یہ دبائیں گے تو آپ کو جو نم نس ہے وہ زیادہ فیل ہوگی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو ہاتھوں میں جو سنسیشن ہے وہ آپ کو فیل ہوگی کہ ہاتھ جو ہے ان میں سنپن آ رہا ہے اچھا پھر آپ کو ڈاکٹر ایسے کر کے بھی بتا سکتا ہے کہ ایسے کر کے بیٹھیں تو ایسے کرنے سے بھی آپ کی بڑھ جائے گی تو یہ تو ایک فیزیکل اقزام ہے ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے جسے ای ای ایم جی کرتے ہیں الیکٹرومیاغروفی کہتے ہیں اس کو یہ کر کے بھی پتا چل جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے ای ایم آر آئی بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہے کر کے پتا چل جاتا ہے بڑھ جو ہے ای ایم جی جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے الیکٹرومیاغروفی جو ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے اس سے جو ہے آپ کی نرو کا جو کمپریشن لیول ہے وہ پتا چل جاتا ہے کہ کتنا ہے سو یہ کیا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سی ٹی ایس ہو اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں جیسے بہت سارے لوگ میں وائٹمن بی ٹول کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی سنپن ہو سکتا ہے جو ڈائیبرٹیز کے مریض ہوتے ہیں شگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ سنپن ہو سکتا ہے نیوروپیتھی کی وجہ سے جو آپ کے پاؤں میں بھی آپ کو فیل ہوگا کہ سنپن ہے آتوں میں بھی ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں نیوروپیتھی میں اچھا یہ بھی ایک الیک چپٹر ہے اس پہ میں کبھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گا اچھا اس کے علاوہ آپ میں اگر لائپو وہ بن رہے ہیں آپ پہ گاٹھے بن رہی ہیں جسم کے اندر اس کی وجہ سے بھی آپ کو سنپن فیل ہو سکتا ہے وائٹمن سی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کیلشم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جن لوگوں میں گاؤٹ ہوتے ہیں آرثرائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سنپن آ سکتا ہے تو یہ ساری وجہ ہو سکتی ہیں آپ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا پروبلم ہے اور اکارڈنگ جو بھی آپ کی جو بھی آپ کی ڈیزیز ہے جو بھی آپ کا جس بھی آپ کو سی ٹی ایس ہے آپ میں وائٹمن بی ٹول کی کمی ہے اس کے مطالق جو ہے آپ کو مطابق جو ہے آپ کو میڈیسن دے گا اچھا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو نرو پین کی سب سے پہلے میڈیسن دیتا ہے یعنی اگر آپ کو مائلڈ ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے اس میں آپ کو میڈیسن دے گا اور ساتھ میں کوئی ملٹی وائٹمن دے سکتا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کی اگر بی ٹول کی کمی ہے کیلشم کی کمی ہے ساری چیزیں تو یہ ٹھیک ہونے کے چانسز اس میں ہوتے ہیں اچھا کہ تھوڑا زیادہ ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو سٹیرویڈ انجیکشن لگاتے ہیں آپ کی کارپل بون کے اندر لگاتے ہیں وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو ڈاکٹر آپ کو لگاتے ہیں ایک خاص طریقے سے آپ کی کارپل بون کے اندر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کو انجیکشن لگتا ہے کچھ عرصے بعد پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سرجری کروائیں سرجری جو ہے اس کی بالکل چھوٹے سی ایک سرجری ہوتی ہے یہاں پہ کٹ لگایا جاتا ہے ٹوٹلی پانچ سے دس منٹ یا زیادہ پاندرہ منٹ کے اندر یہ جو سرجری ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کا ہسپیٹل میں رہنا نہیں پڑتا اور ایک دن میں صبح میں آپ کو جو ہے وہ آہ ایڈمیٹ کرتے اور شام میں ڈسچارج کر دیتے ہیں اچھا تو آپ یہ کروا سکتے ہیں یہ جو ہے وہ بہتر حال ہوتا ہے خیر آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں تو گھر میں ایک چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ ہیں بڑے بزرک ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں آپ کی وائف ہے کوئی آپ کے آپ خود دیں تو آپ کو اگر ہاتھ سنن ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کارپل ٹینل بریسز ملتے ہیں یہاں پہ ہاتھ کے اوپر ایک گلوز کی طرح کے میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں یہ لگانے والے ہوتے ہیں تو یہ جب بھی آپ نے رات کو سونا ہے تو یہ ہاتھ پہ لگا لینا ہے اس سے آپ کا جو رسٹ ہے وہ ایسے بینڈ نہیں ہوگی تو بینڈ نہیں ہوگی تو آپ کا ہاتھ سوئے گا نہیں تو آپ آرام سے جو ہے وہ رات کو نیند کر سکیں گے تو یہ آپ جو ہے وہ گھر پہ استعمال کر سکتے ہیں حب سوک کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ